بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ سامنے آتا ہے یعنی رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو شوشل میڈیا پر ایک میسیج عام ہونے لگتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان المبارک کی خبر دے گا اس پر جنت واجب اور جہنم حرام ہو جائے گی اور لوگ اس میسیج کو بڑی تیزی کے ساتھ فیلاتی ہیں وائرل کرتی ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی ساجش ہے یہ ایک بہت بڑا فنڈا ہے اور اہلی ایمان کی ایمان کو خوکلا کرنے کا ایک راستہ اور ایک ذریعہ ہے یہ دوستو شوشل میڈیا کا سہارا لے کر دشمنان اسلام شوشل میڈیا کا سہارا لے کر دشمنان اسلام گمراہ کر رہی ہیں تم کو اے اہلی ایمان ہر سنی سنائی باتوں کو آگے نہ فیلاؤ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے نہ فیلاؤ ورنہ ہوگا تمہارا بھی بہت برا انجام یہ دوستو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کی بات میں آپ تک پکچا رہا ہوں دوستو یہ جو بات پھیلائی جاتی ہے کہ جو رمضان مبارک کی خبر سب سے پہلے دے گا اس پر جنت واجب اور جہنم حرام ہو جائے گی اس بات کی شریعت سے حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں کوئی اصل ہی نہیں کوئی جڑ کوئی بلیاد ہی نہیں ہے دیکھئے ایک عربی عبارت وائرل کی جاتی ہے اور لوگ اسی کو حدیث سمجھ بیٹھے ہیں عربی عبارت یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان مبارک کی خبر دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اس عربی عبارت کو لوگ حدیث سمجھ بیٹھے اور حدیث سمجھ کر لوگ آگے فیلانے لگے ہیں جبکہ یہ عربی عبارت محض عربی عبارت ہے کوئی حدیث نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے جھونٹا ہونے کے لیے کسی شخص کے گنہگار ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے فیلاتے ہیں اور ایسی بات کہ جس بات کی اصل نہ ہو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کہی ہو اب کوئی اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قذب علیہ متعمدن فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات کو منصوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا تو اگر کوئی شخص چانتا نہیں کہ یہ حدیث اصل ہے یا موضوع ہے اس حدیث کی اصل ہے بھی یا نہیں ہے گڑی ہوئی حدیث ہے یا نہیں آپ کو تحقیق نہیں بس آپ تک وہ میسج آیا وہ پیغام آیا آپ نے آگے فیلا دیا تو آپ کا بھی شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو گھڑا ہے جن لوگوں نے اس حدیث کو بنایا ہے دیکھئے میرے عزیزو ایک بہت قیمتی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دشمنان اسلام کی یہ ساجش رہتی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی ایمان کو کھوکھلا کیا جائے کس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دین سے مذہب سے شریعت سے پھیر دیا جائے اور اس وقت سب سے بڑا پاور شوشل میڈیا ہے تو دشمنان اسلام بھی اب شوشل میڈیا کا سہارا لینے لگے ہیں اور شوشل میڈیا پر ایسی ایسی باتوں کو حدیث کے ساتھ جوڑ کر پیش کر رہے ہیں جن باتوں کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان مبارک کی خبر سب سے پہلے دے گا اس پر جنت واجب اور جہنم حرام ہو جائے گی اس بات کی کوئی اصل نہیں کوئی حقیقت نہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی اس طریقے کا میسج پہنچاتا ہے تو فوراں آپ اسے بتائیے اسے سمجھائیے اور ہو سکے تو میرے بیان کو میرے سپیچ کو میرے اس ویڈیو کلپ کو ان تک پہنچائیے اور ان کو بتائیے کہ دیکھئے آپ غفلت میں ہیں لپرمائی میں ہیں چہالت میں ہیں تاریکی میں ہیں اندھیرے میں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہیں اور جو حدیث نہ ہو اس کو حدیث کہنا ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال نہیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ازرات کو میری یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں آ چکی ہوگی دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين یا میری اللہ 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 یا میری اللہ